حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتی ہے جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نیکیاں بڑی کرتے تھے لیکن اس میں زیادہ احتمام کرتے اس میں نوافل زیادہ پڑھتے روزے زیادہ رکھتے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتے بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے کتنے جی تھوڑا سا ہنچی ہواسے بہتے ہیں فرمایا جو شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے کل بروز قیامت جنت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شعبان المعظم کی ابتدائی تاریخوں کے تین روزے رکھتا ہے اور تین روزے آخر میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی اونٹھنی عطا کرے گا جس پاس سوار ہو گئی ہے جنت میں جائے تو شعبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے ہمیں اس میں احتمام کرنا چاہیے ایک میں مسئلہ ضروری سمجھتا ہوں یہ بھی ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا بعض افراد شعبان المعظم میں روزے رکھنے کے بارے میں منع کرتے ہیں کہ نہ رکھو اور بعض کہتے ہیں جی ضرور رکھنے چاہیے تو اس کے بارے میں میں کچھ عرض کر دوں شعبان المعظم میں روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے کیا ہے اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ فرض روزہ ہے اگر ایک بندہ اس کا جسم اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے شعبان المعظم میں روزے رکھ لیے تو میرے جسم میں اتنی نکاحت آ جائے گی اتنی کمزوری آ جائے گی کہ میں پھر رمضان کے روزے نہیں رکھ سکوں گا ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شعبان کے روزے نہ رکھے وہ رمضان شریف کے روزے رکھے ٹھیک ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میں شعبان المعظم میں روزے رکھوں گا مجھے روزے رکھنے کی عادت بڑھ جائے گی میرا جسم جو ہے وہ روزے رکھنے کی لائن پر چل پڑے گا تو پھر میرے لیے رمضان کے روزے رکھنے بڑے آسان ہو جائیں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ شعبان المعظم کے روزے رکھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں جب ہم ابتدائی روزے رکھتے ہیں تو انسان کے جسم میں نقاحت کمزوری سے آ جاتی ہے پھر چار پانچ روزے رکھنے کے بعد پھر روٹین بن جاتی ہے پھر اس کے لیے باقی روزے رکھنے آسان ہو جاتے ہیں تو اگر یہ روٹین ہم شعبان میں ہی بنا رہیں تو رمضان کا سارا مہینہ ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا چلا جائے گا تو یہ اصل میں فرق اس وجہ سے ہے جس بندے کے جسم میں اتنی نقاحت ہے کمزوری ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کو یقین ہے اگر میں نے شعبان کے روزے رکھ لیے تو پھر میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ میں رمضان کے روزے رکھ سکوں ایسے بندے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ شعبان کے روزے نہ رکھے رمضان کے روزے رکھیں اور جو سمجھتا ہے کہ بھائی میں شعبان میں روزے رکھوں گا میری روزے رکھنے کی روٹین بن جائے گی میری عادت بن جائے گی اور میں رمضان کے روزے آسانی سے رکھ سکوں گا میرے لیے آسانی ہو جائے گی ایسے بندے کو چاہیے کہ شعبان المعظم میں روزے رکھے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اشارت فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ کیونکہ رمضان المبارک میں تو سارا مہنہ روزہ رکھنا فرض ہے آپ اشارت فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا اور سرکا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نوافل کی کسرت کرتے قرآن باجید کی تلاوت اور ہمیں بھی چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی آمد آمد ہے ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر نوافل کی کسرت کریں